یہ بیٹیمن ایسفارٹ یا بیٹیمن جو ڈامر ہوتا ہے نا اچھا بیٹا یہ اب ہم لوگ کریں گے کیا چیز یہ ہے پرمننٹ ریموول آف گراؤنڈ وارٹر یا پرمننٹ ایکسکلوشن آف گراؤنڈ وارٹر اب اس میں یہ جو میں نے تصویر بنائی ہے اس کے اندر فرق کیا آگیا ہے اس کے اندر فرق ہی آگیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں کنسٹرکشن کرنی ہے پہلے کی طرح ٹھیک ہے کونٹی جگہ ہے اس جگہ میں کنسٹرکشن کرنی ہے اس جگہ کے چاروں طرف ایک دو تین اور چار چاروں طرف مٹی ہے کیا ہے مٹی ہے یعنی ارتھ ہے اچھا اب میں کیا کروں گا کہ یہ ارتھ ہے اس کے اندر جو وارٹر کانٹینٹ لیویل ہے وارٹر لیویل ہے وہ کافی اونچا ہے آپ کو ایک بات پتا ہے کہ جب پانی کا لیویل اونچا ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا پرابلم ہوتی ہے کون بتائے گا بھئی آگا آپ بتاؤ بیٹا نمی ہوتی ہے اب میں گھڑا کروں گا جہاں پانی کا لیویل زیادہ ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا پانی پانی نکلے گا گھڑے میں پانی جمع ہو جائے گا جب گھڑے میں پانی جمع ہو جائے گا تو میں ون فور ریٹ روڑی کچھا یا فانڈیشن فانڈیشن کا سریعہ کیسے ڈالوں گا مزدور کیسے اترے گا نیچے تو اس میں ہمیں کوپر ڈیم کریں گے اس کے وجہ سے ہم پانی پانی کو روکیں گے آچھا جو کوپر والا گیم والا ہم کونسٹ جو ہے نا اس میں اپلائی کریں گے یاد رکھو کہ جب ہم فانڈیشن پٹ کھولتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر انڈرگراؤن وارٹر ٹیبل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کیا پرابلم آتی ہے کہ یہ جو پانی ہے سائٹ سے یہ نیچے آ جاتا ہے گھڑے میں پانی بھر جاتا ہے کیا بھر جاتا ہے گھڑے میں پانی بھر جاتا ہے اب پانی بھر جائے گا تو کام نہیں ہو پائے گا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا کوفر جیم والا کونسٹ اپلائی کرتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں پرمننٹ ریموول کر رہے ہیں چاروں طرف دیکھو یہ مٹی ہے اور مٹی میں پانی موجود ہے اس جگہ میں کنسٹرکشن کرنی ہے تو ہم کوفر جیم والا کونسٹ جہاں پر اپلائی کریں گے جس کی ہمارے پاس کوئی یہ دس گیارہ کے قریب طریقے ہیں پہلا ہے شیٹ پائل شیٹ پائل کیا ہوتا ہے لوہی کی چادریں بڑی بڑی ہیں ان کو زمین میں جیسے یہ نظر آ رہے ہیں یہ زمین میں ان کو ہم گاڑ دیتے ہیں ڈریل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں ڈریل کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ڈریل کر دی ہم نے شیٹ پائل یہ کیا کہلاتا ہے آپ کا شیٹ پائل ایک اور چیز ہوتی سلری کٹ آف سلری کٹ آف کیا ہوتا ہے کہ ہم مال بناتے ہیں یہ ساری جو سوائل ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ پورا یہ تو میں دیکھ رہا ہوں نا یہ پورا جو گولہ بنا ہوا ہے اس میں ہم کر دیتے ہیں گڑھے اس گڑھوں کو کر کے ہم اس کے اندر سلری ڈال لیتے ہیں سلری ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ پانی جو یہاں سے اندر داخل ہو رہا ہے یہ جو آ رہا ہے یہ رک جاتا ہے کیونکہ پہلی والے جو سوائل تھی اس کے اندر پوروں سے کی زیادہ تھی مسام زیادہ تھے تو وہ کیا کرتی تھی سوائل پانی کو گزرنے دیتی تھی ہم نے سلری ڈال دی تو اس سے کیا ہوا پانی میں رکاوٹ آ گئی ایک اور چیز کیا ہے گائفرگرام وال جو ہے آر سی سی ریکیننگ وال کی طرح ہوتی ہے ہم یہاں خودائی کر کے کیا کرتے ہیں سریعہ بیچا کر پائلنگ کر کے بھرائی کر دیتے ہیں تو ایک آر سی سی وال استعمال ہو جاتی ہے چاروں طرح یہ مہنگا طریقہ ہے ہم اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے یعنی گائفرگرام وال ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو دیوار بنا رہے ہیں نا ہماری آئین دک یہ کنسٹرشن میں استعمال ہوئے ہیں تو یہ ویسٹ کیج آف ریسورسز ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے گراوٹیڈ میمبرین گراوٹیڈ میمبرین کیا ہوتی ہے گراوٹیڈ میمبرین جو ہے بیٹا ایک ایسی میمبرین ہوتی ہے بنی بنائی کہ جو ہم یہاں پر یوں لگا دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے بیٹا اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس گراوٹیڈ میمبرین جو ہے وہ پانی کا داخلے کو روک دے بلکل اسی طرح ہے کہ آپ نے مٹی کے درمیان ایک شیٹ گاڑ دی پانی یہ درودہ نہیں جا سکتا پانی روک جاتا ہے پھر کیا ہے کنٹینیس پوائل کنٹینیس پوائل کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم پورے پائلوں کا ایک جو ہے نا گروپ لگا دیتے ہیں یہاں پر یہ برابر برابر پائل لگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سارے مہنگے طریق ہیں سستے طریقے بھی بتاؤں گا ابھی تم لوگوں کو بھی فکر رہو سمنٹ گراوٹ ہوتا ہے سمنٹ گراوٹ کیا تھا خودائی کر کے یہاں پر سمنٹ کی لئے بڑھ دیتے ہیں اس سے پانی یہ درودہ نہیں جاتا ہے پھر کیا ہے ہمارے بات بینٹونائٹ گراوٹ بینٹونائٹ کے کیمی کل ہے اس میں بھی یہ پوری کونسپ ہوئی ہے یہ چاروں طرف کرنی ہے خودائی اور یہاں پر وہ علا میٹیریل ڈال دینا ہے خودائی کر کے یہ پورا چاروں طرف وہ مٹیریل ڈال دینا ہے جو پانی کو گزرنے نہ دے پھر اس کے بعد کیا ہے ریزائن گراوٹ یہ کیمیکل کی فارم ہے اس کی بھی گراوٹنگ ہوتی ہے کونکریٹ کے ساتھ مل کے یا پھر دوسرے طریقے سے اس کو ہم جام کر دیتے ہیں پھر بیوٹرمین گراوٹ بیوٹرمین کسے کہتے ہیں بیوٹرمین ایسفالٹ چارکول کامر یہ پانی کو جام کر دیتا ہے پانی گزرنے نہیں دیتا پھر کیا ہے گراوٹ انجیکشن خودائی کیے بغیر خودائی کیے بغیر ہم کیا کرتے ہیں زمین کے اندر ایک بڑا سا ایک سرنجھ ٹائپ کا اسٹرکچر سے ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں کیا کہ بیٹا ایک آپ پر سوڈنٹ آن لائن ہے اس کو گراوٹ انجیکشن کے بعد کیا فریزنگ ہم ایسے کیمیکل میگنیشم وغیرہ یہاں پہ انجیکٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا اسے تھنڈک پیدا ہوتی ہے ہونے سے کیا ہوتا ہے یہاں کا جو پانی ہے وہ فریز ہو جاتا ہے جب پانی کے بھی یہاں پہ ایک برف جیسی اس چاروں طرف ایک برف جیسی سورتیال بن جائے گی تو پانی ادھر ادھر پاس نہیں ہوگا یعنی پانی کو ہم جمع دیتے ہیں روپنے کے لیے یاد رکھو کانسپٹ کیا ہے اس جگہ کو ہمیں water content کو ختم کرنا ہے اچھا اب ہم نے رکاوٹ پیدا کر دی اندر کا پانی وہ تو مٹی کے اندر ہی رہ گیا آپ کیا کرنا ہے بیٹا یہ یہاں پر اندر اندر مٹی ہے اس کیس کے اندر کیا ہے بھی اندر اندر مٹی ہے موجود کیا ہے مٹی ہے اور water level ہمارا زائر ہے اب ہمیں جا کرنا ہوگا اب ہم اس میں یہاں جگہ جگہ پمپ لگاتے ہیں پمپ سسٹم بیل لگا دیتے ہیں ٹیو ویل ٹیو ویل لگا کے ہم یہ پوری جگہ سے پانی نکال کے باہر بھیگتے ہیں یا دور گئی بھیگتے ہیں کہ واپس نہ آئے پانی ہمارے پاس اگر واپس آئے گا پانی تو کیا ہوگا ہماری محنت بیکار جائے گی ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پانی کو باہر بھیگ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہاں کی جو آرٹھ اور سوائل تھی اس میں جو پانی تھا ہم نے یہ پمپنگ سسٹم لگایا ہے ایک دو ٹین چار اگر چھوٹی جگہ چار سے کام چلتے ہیں بہت سے جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں دس دس بیس بیس پچیس پچیس لگانا پڑتے ہیں تو کیا ہوگا بیٹا پھر ہوگا یہ کہ ہم پمپ کر کے پانی کو نکال دیں گے واٹر ٹیبل کو چیک کریں گے جب مطلوبہ مغدار میں پانی خارج ہو جائے گا اگر آپ سیکشن میں دیکھو گے تو بیٹا کچھ اس طرح سے بنے گا کہ اگر پہلے واٹر ٹیبل یہاں تھا آپ نے اس کو کیا کی پمپنگ کی پمپنگ کر کے نکال کے آپ اس کو یہاں لیا یعنی یہ کیا تھا یہ اینیشیل تھا یہ فائنل ہو گیا ٹھیک ہے اور نیچے لے جائیں جہاں تک آپ چاہتے ہیں جو آپ کے کنسلٹنگ انجینئر نے ریکمینڈ کیا ہے اس کے تحت ٹھیک ہے کوئی سوال جلدی جلدی سوال نہیں بیٹا دیکھو جب ہم پانی کو پمپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جب اس کا سوال دیکھو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم پانی نکال لیں گے تو ایسا تو نہیں مٹی بھی نکل جائے گی اس سے کیا ہوگا زمین کے اندر خلا جائے گا اور زمین کمزور ہو جاتی ہے کھوکلی ہو جاتی ہے زمین بیٹھ سکتی ہے بعد میں جب اس سٹرکچر کا لوٹ جائے گا تو اس کے لئے ہم جا کرتے ہیں یاد رکھو بیٹھا جب ہمارا ہمارا جو پانی اٹھانے والی جگہ ہے جو ہم وہ لگاتے ہیں وہاں پر ہم ایک چیز لگاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جالا ویل اسکرین اس جالے کا پروپر نام ہے ویل اسکرین اور یہ بالکل ہی پتلا سا جال ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ مٹی کے ذرات اوپر نہیں اٹھتے کیا ہوتا ہے کس میں سوال پوچھتا ہے یالا بہت اچھا سوال ہے جو کو اچھے جو سوال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پوچھا کرو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر مٹی کے ذرات اوپر نکل گے تو اس سرکچر تو خوکلا ہو جائے گا تو اس سرکچر کو خوکلا ہونے سے بچائنے کے لیے ہم نے کیا کیا یہاں پر ویل اسکرین لگایا اور ویل اسکرین کے بجے سے مٹی کے ذرات یہاں آکے رک جائیں گے یہاں سے پانی اوپر جائے گا ہمیں نکالنا پانی کو ہے مٹی نہیں نکالنا کیے کی بیٹا اور کوئی سوال شاباش ہاں جی کون بتائے گا اور کوئی سوال اگر پوچھنا چاہے گئے یہ بات کونسپ سمجھ میں آگیا بیسک کونسپ کیا ہوا کہ اس علاقے کو ہمیں انکلوز کر دینا ہے کہ پانی اندر نہیں آئے کہ یہاں سے ہم نے پمپ کر کے پانی کو باہر نکال دیا اس مٹی میں سے بمپ لگا کے ٹیوبے لگا کے پانی باہر بھیگ دیا اور پانی کو ہم ایسے ضائع نہیں کرتے ہم کہتے ہیں چلو نہر میں ڈال دیں دوبارہ کام آ جائے گا ہم کسی ایریگیشن میں دے دیں سہراب ہو جائیں گی فصلیں دال جاول مکعی جس کے بھی کھیت ہوں گے کھیکے بیٹا کوئی کوئیسٹین کہ وہاں کے دریئے بیٹا اس کے درمیانے جا بھولیوں گناہ ابھی ہم نے جو پہلا سسٹم بنایا تھا اس میں کوفر گرم ہم نے دریئے کے درمیان رکھا تھا لیکن یہاں پر ابھی ہمیں جو یہ پورا ایریجمنٹ ہم نے شیٹ پائل لگایا ہے یہ کہاں لگایا ہم نے ہم نے لگایا ہے یہاں لگایا ہے یہاں لگایا ہے مٹی کے درمیان کیونکہ یہاں پر مٹی کے اندر پانی یہ دوسرا کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کانسر کوئی کوفر گیم والا یہ ہے کہ پہلے ہم نے جگہ کو انکلوش کر دینا ہے پانی آئے نہیں پھر پانی کو بھار نکال دینا ہے کوفر گیم ہم نے جو دلیئے کے بیچ میں سیٹ کیا تھا اس میں سے ہم پانی ڈیرٹ نکال رہے تھے یہاں پر ہمارے پاس یہ مٹی ہے اس مٹی میں سے پانی کے لیویل کو کم کر رہا ہے اگر ہم یہاں پر ایسی مٹی سے پانی کے لیویل کو کم کرتے رہے اور یہ نہیں لگایا تو کیا ہوگا یہ فائدہ نہیں ہے اچھا دوسری چیز یہ کہ ایک اور آخری اس کے اندر چھوٹی سی چیزیں وہ یاد رکھو کہ یہ ہم نے کیا کہ یہ سارے جو ہے نا پرمنینٹ میتھڈ ہے یہ کیا ہے پرمنینٹ ریموول آف گراؤں وارٹر کمپوری ریموول آف گراؤں وارٹر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم وہاں پر پانس استعمال کرتے ہیں ہم وہاں پر کیمیکلز استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم کچھ انجیک کرتے ہیں زمین کے اندر چیز کے پانی وہاں سے دور ہوتا چلے جائے وہ ریٹ کر جاتے ہیں کیمیکلز آپس میں تو پانی بیٹ جاؤ گیا ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں آ گیا پرمننٹ ریموول کے لیے یہ طریقے کریں گے اور کیمپوری ریموول کے لیے کیا کریں گے پمپ استعمال کریں گے ابھی کچھ دنوں پہلی کی بات ہے بہت شدید بارش ہوئی تھی اس میں ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوئی اس میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوئی تھی کہ ہم پانی باہر نکال لیتے پمپ سے اور پانی اندر آ رہا تھا علاقے میں پھر کیونکہ جہاں باہر پانی ڈال رہے تھے وہاں سے دھلانتی پھر واپس آپ کے پاس آ رہا تھا ٹھیک ہے تو جب بارش زیادہ ہوتی تو یہ پرابلم آ جاتی ہے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ پمپ نکال کے ہم دور ڈالیں گے پانی کے واپس نہیں آ رہا چاہیے پانی اور واپس آنے کا چانس ہوگا تو ہم نے بیچ میں یہ شیٹ پائل ٹیپ کی چیزیں لگا دی ہیں اس سے واپس نہیں آئے گا اوکے جناب